اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یا خیریت سے ہوں گے میں ہوں سائمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیسی فوڈ اور آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی چکن پوٹے کی بہت مزیدار سی بنتی ہے شرط یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے پکایا جائے صحیح طریقے سے پکایا جائے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں میں سب سے پہلے لے رہی ہوں ہاف کپ آئل آئل گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاز دو ادرت میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز کو فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا وہ چینج ہو جائے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد پیاز کا جو کلر ہے ہمارے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پوٹے جو کہ ہیں آدھا کلو ساف سترہ اچھی طریقے سے کر کے میں نے اسے دھو لیا ہے اور دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب میں اس کو بھونوں گی آئیل کے اور پیاس کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے لیکن پوٹے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ہیں کٹ کر کے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اتنی دیر پکائیں گے کہ ٹیمارٹر جو ہیں ہمارے سافٹ ہو جائیں ٹیمارٹر سافٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے مسالے میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون بھنا ہوا کٹا ہوا صوف 1 ٹی سپون ہے پسیوی دھنیا 1 ٹی سپون ہے حلدی 1 ٹی سپون ہے پساوہ گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہے نمک اور 1 ٹی بل سپون میں نے لیا ہے پسیوی لاغ مرچ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے مکس کر لوں گے اچھی طریقے سے تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کروں گی اور اسے تھوڑا سا بھون لوں گی بہت مزے دار بنتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے گلائے جائے پوٹے جب تک اچھی طریقے سے نہیں گلیں گے بلکل بھی مزے کے نہیں لگیں گے بہت مزے دار بنتے ہیں تقریباً 3-4 منٹ ہو چکے اس کو گھنائی کرتے ہوئے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً ایک گلاس پانی پانی شامل کر کے اس میں بوائل آنے دوں گی بوائل آ جائے گا تو پھر میں اسے پکاؤں گی تقریباً 35-40 منٹ کے لیے 35-40 منٹ تک آپ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں بہت اچھی طریقے سے یہ گل جائیں گے دیکھیں بوائل آ چکا ہے اب میں اسے ڈھک کے پکاؤں گی تقریباً 35-40 منٹ کے لیے یہ دیکھیں تقریباً 35-40 منٹ ہو چکے تھے اب آپ اس کا شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی اس کی شکل آئی ہے اب باری ہے اس کے بھونائی کی ابھی ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ جو آئل ہے وہ بالکل اوپر آ جائے اور ایک اچھی زی پیاری سے خوشبوں آنے لگے تب تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اور پوٹے بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں مزیدار سے خوشبوں آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے کٹا ہوا ہرا دھنیا ون سے ٹوٹے بلے سپون ساتھ میں میں دو سے تین ہری مرچے شامل کر دوں گی ایک منٹ کے لیے ہمیں اسے دم پہ رکھیں گے اس کے بعد میں اسے ڈش میں نکال کر دکھاتے ہیں دیکھیں مزیدار سی ہماری پوٹا تیار ہے چکن کا پوٹا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسے بھی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ